بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ننے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پیانے والے خیالات کو نہیں دیکھتا ان اللہ خبیرم بما تعملون جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باقبر ہے پھر آگے اشارت فرمایا وَلَا تُقُونُ كَلَّذِينَا سُلَّهَا فَأَنْسَاهُمْ لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بولا دیا کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں صویر سے شام شام سے صویر بس اغراز دنیا کے پیشے بھاگیں مقصد حیات کیا ہے دنیا پہ آئے کس لیے تھے ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے مقاصد حیات کیا ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات وہ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو پھر کیا ہوا سزا کیا میری جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کا رزق چھین لیا نہیں رزق تو بڑا فرامہ دیا اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی نہیں زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے اللہ نے بینائی اچک لی نظر بھی تیز ہے اللہ نے زہانت کھینچ لی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا فتین ہے زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پر نچانے کا فن جانتا ہے کیا اس پر ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی کہا ہے ایسا بھی نہیں ہے زبان کا توتی بند ہو گیا کہا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو پھر سزا کیا میری جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو جب انہوں نے بھولا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی سنو سزا کی اپنی ڈاڑی ہے لیکن باریک بھی بڑی ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ماری زندگی کے مقاصد کیا دی یہ سزا اللہ نے دی بڑی باریک سزا ہے یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچی ہم اوپر ہیں یہ کیوں ہوتا وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں انہوں نے ڈاکے سے چوری سے منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا حاضر من فضل ربی نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ بے رب کا فضل ہے حالانکہ وہ کہہ تھا رب کا وہ غزب تھا رب کا لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے تو سزا کیا ملی سزا نہ روزی بند ہوئی نہ آنکھوں کی بینائی اچھکی گئی نہ شنوائی اچھکی گئی نہ ٹانگیں بے زون ہوئی نہ دماغ کام کرنا چھوڑا نہ زبان کا توتی بند ہوا نقصان کیا ہوا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا ایک وال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا گیا تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو فَأَنْسَاهُمْ انفُسَاهُمْ انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ سمجھتے رہے خیر ہے خیر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے فَأَنْسَاهُمْ انفُسَاهُمْ اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہا یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہمارے مقاصد حیات کیا رہے ہیں ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چپائے اور کتنے جانور بستے ہیں ہمیں سردار کیوں بنایا گیا جنہیں اقراضِ ذات سے ہی آگے ہی نہ ہو سکیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُلَاِقَهُمْ الْفَاسِقُونَ آگے یہ زندگی بیٹھ گئی آگے نقشہ بیان کیا اللہ اکبر لَا يَسْتَوِيَ صَحَابُ النَّارِ وَا صَحَابُ الجِنَّةِ یہ دنیا تو بیٹھ گئی آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزقی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتہم الفائزون جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور باموراد ہیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور بارث بنایا سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو وہ جواب میں کہتے سلمان بن اسلام میں سلمان ہوں اور میں اسلام کا بیٹا ہوں تو کوئی پوچھتا نہیں نہیں اپنے باپ کا نام بتاؤ حضرت سلمان جواب میں کہتے تم ستر بار بھی پوچھو گے تو جواب یہی ملے گا میری نسبت میرا ناتا میرا رشتہ اسلام سے ہے جو دوستی کا میار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کے باوجود بھی ان راہوں کا مسافر بن جائے اور ان سے دوستیاں گانٹے رکھے اور تعلق جوڑے رکھے تو فرمایا کہ وہی ظالم لوگ ہیں آگے دیکھئے کل اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ لوگوں سے مخاطبہ ہے اور حضور کی زبان سے بات کہلوائی جا رہی ہے یہ رشتے تقدس ماب ہیں لیکن دیکھئے کہ ایک پلڑے کے اندر ان جو رشتوں کو رکھیں اور دوسرے پلڑے کے اندر حضور کا پیان رکھیں اور پھر وزن کریں تو کون سا پلڑا جھکتا ہے اب دیکھئے رشتے کتنے تقدس ماب ہیں کل فرما دیجئے محبوب ان کان آباؤکم اگر تمہارے ماباب وابناؤکم اور تمہارے بیٹے وائخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہاری بیویاں واشیرتکم اور تمہارا قبیلہ واموال نکترفت موہا تمہارے وہ کم مال جو تم نے کمائے ہیں محنت کی ہے کمائی کے مال جو ورست میں ملے وہ مال نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا پیار اور غفت بندے کو نہیں ہوتا ہے جو اس مال کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان نے محنت کر کے کمائی ہو غالبا شیخ سادی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کہیں گیا تو ایک لڑکا تھا جس نے ہزاروں دینار کی شال پہن رکھی تھی اور وہ ریشم اور قیم خواب اور قیمتی کپڑوں سے تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ شال کے ساتھ اپنے جوتے صاف کر رہا ہے تو میں نے رکھ کے کہا بیٹے یہ ہزاروں دینار کی شال ہے اور اس کے ساتھ تم دو آنے کے جوتے صاف کر رہے ہو تو وہ کہنے لگا یہ شال مجھے وراست میں ملی ہے اور یہ جوتے میں نے خود خرید دیں جو مال کمائی کا ہو جس کو اپنے ہاتھ سے کمائی ہوا ہو تو وہ مال جو ہے وہ بندے کو زیادہ محبوب ہوتا ہے قرآن انسان کے بزاج پر بات کرتا ہے اس لیے وہ مال بیان نہیں کیا ہے جو وراست میں ملا ہے بلکہ فرمایا وَأَمْوَالُوا نِكْتَرَفْتُ مُوْحَا تمہارا وہ مال جو تم نے خود کمائی ہوا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا قَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں قساد بزاری کا ڈر لگا رہتا ہے دھڑکا لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور تمہارے وہ بنگلے وہ گھر وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں جو تم نے پسند کر کے جو ہے خریدے ہیں اور جن کو محنت کے ساتھ تم نے بنایا ہے یہ ساری چیزیں بین فرمائی تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہارے بھائی بہن تمہاری بیویاں تمہارا قبیلہ خاندان برادری تمہارا کمائی کا مال اور تمہاری تجارت جس پر تمہیں قساد بزاری کا ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ بنگلے یہ ساری چیزیں احبہ الیکم من اللہ ورسولہ وَجِحَادِن فِي سَبِيلِهِ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو انسان کا تب ہی پیار ہے وہ قرآن نے بیان بھی کیا ہے وَمَسَاقِنُ اُتَرْدَوْنَ حَا جن کو تم پسند کرتے ہو اسلام اس کی نفی نہیں کرتا اسلام دین فطرت ہے باپ کے ساتھ جو فطری اور تب ہی پیار ہے اسلام نے اسے نہیں روکا ہے ماں کے ساتھ جو پیار ہے اس کا تو درس لیا ہے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا سلیکہ سکھایا ہے مال کمانا اور رزقِ حلال کی تلاش عبادت قرار دیا ہے اچھا گھر اچھی سواری اور اچھی بیوی یہ انسان کی خوشبختی قرار دئیے گئے ہیں اسی طرح بہنبائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تجارت جو ہے یہ سچی تجارت کرنے والے کو عزاز دیا گیا اَتْتَاجِرُ السُّدُوكُ مَعْلَنْبِيَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گی قرآن نے ان چیزوں کی نفی نہیں کی ہے ان کی محبت فطری طور پر ہے انسان جب تھکا مانا گھر آئے تو اپنا گھر دے کے اس کو خوشی تو ہوتی ہے کوئی کہہ کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ تو عجیب بات ہے گھر دے کے مسردت تو ہوگی جب سکول سے بچے آئیں تو باپ لپٹ کے ان کا ماتھا چومنا چاہتا ہے یہ فطرت ہے ماں کے قدم چومنے کو جی چاہتا ہے کوئی نالائک ہو تو الگ بات ہے بیوی کے ساتھ قلب کی رغبت اور میلان یہ ایک فطری بات ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ نکاح سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اگر پیار کرنا ہے تو پھر بیوی کا روپ بہترین روپ ہے اور یہ ترغیب ہمیں دی گئی ہے کہ اتنا پیار کرو کہ نظر کسی اور سمت اٹھنے ہی نہ پائے یہ درس دیا گیا ہے یہ سبق دیا گیا ہے اسی طرح انسان کے مال کی طرف جیب میں پیسے ہو تو دل کو تسکین تو ہوتی ہے خالی ہو تو کوئی آج تو ساری چیزوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے انسان کا جو ربت ہے برادری ہے واشیرہ توکم تمہارا خاندان ہے قبیلہ ہے برادری ہے تو انسان کو اپنے قبیلے برادری کے ساتھ ایک گونہ تعلق ہے اور وہ اپنوں میں بیٹھ کر کے اپنایت محسوس کرتا ہے اسے خوشی ملتی ہے یہ ایک فطری بات ہے اسلام نے قرآن نے اس کی نفی نہیں کی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا پیار آگے چلا جائے اور رسول کریم کا پیار پیچھے آ جائے یہ بس دیکھنا ہے احتیاط کرنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ برادری آگے چلی جائے اور دین پیچھے چلا جائے ایسا نہ ہو کہ گھر آگے چلا جائے اور اللہ کا گھر پیچھے چلا جائے یہ نہ ہو بس فرما کہ اگر یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فیسر بیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر کیا ہے فتح رب بسو حتی یاتی اللہ بے امرے پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو وہ فیصلہ کیا ہے یہاں مبہم رکھا گیا یہاں وہ چیز بیان نہیں کی گئی اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ بات بیان نہیں کی گئی یہاں پھر اس کا کوئی فیصلہ آئے گا تمہارے اوپر اس کا پھر انتظار کرو اگر تمہیں ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اس کا فیصلہ تمہارے اوپر آئے گا اور وہ فیصلہ کیا ہے عذاب الہی کی وہ صورت کیا ہے وہ رنگ کیا ہے وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ تمہارا دل اجار دیا جائے تمہارے باطن کو خالی کر دیا جائے